ہمارے وہ دوست جو نپے کے تشکیوں ہوں گے ان کو دس کا بیس دس کا بیس پتا ہوگا فلم ہالز کے باہر دس کا بیس دس کا بیس ٹکٹے بلیک ہوا کرتی تھی اور فلموں میں بھی ہم دیکھتے تھے بہرحال دوہزار چوبیس کا سال ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں دس کا بیس کیوں دس کا بیس کیوں کہہ رہا ہوں تو دراصل آج ہم آئی پیل دوہزار چوبیس کے سلسلے سے دس کا بیس کرنے والے ہیں اور وہ دس کا بیس کیا ہے وہ یہ ہے کہ دس ٹیموں کے بیس اوپنرز کا ہم ذکر کرنے والے ہیں چرچہ کرنے والے ہیں یعنی دس ٹیم ہیں آئی پیل کی اور ان کے بیس اوپنرز ہوں گے کون وہ جو پاری کی شروعات کریں گے تو شروع کر دیں پہلی ٹیم اٹھاتے ہیں پک کرتے ہیں اور پہلی ٹیم آپ کے لیے سکرین پر ہے چنہی سوپر کنگ چنہی سوپر کنگ ایک ایسی ٹیم ہے جو آئی پیل کی ون اپ دہ موس سکسیسفل ٹیم ہے اور اس ٹیم کے لیے ہم نے روتو راج گائے کوائر ڈیوان کونوے کے کانبینیشن کو پچھلے دنوں دیکھا جو کہ ایک بہت ہی شاندار جوڑی رہی ہے اور ٹائٹل جیتنے میں بھی ان کا پڑا زبردست یوگدان رہا ہے حالانکہ اس سال سی ایس کے کے پاس کونوے کی سیوائیں نہیں ہوں گی اور شاید پہلے ہاف میں پوری امیر ہے کہ پہلے ہاف میں نہیں ہوں گی دوسرے ہاف میں وہ آ جائیں گے لیکن کیا وہ اپنے انگوٹے کی چوٹ سے اوبر پائیں گے یہ سوال ضرور ہے ایسے میں کون ہوگا جو اوپننگ کر سکتا ہے روتو راج گائے کوائر کے ساتھ کیا ہم رچین رویندرہ کو اوپننگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک بہترین ریپلیسمنٹ بھی ہے جیوان کونوے کا رویندرہ کا جس طرح کا فیٹ مومنٹ ہے جس طرح سے وہ بائیں ہاتھ کے بلے باز بھی ہیں چوبیس سال کے اوبرتے ہوئے ایک سوپرسٹار بنتے ہوئے کھلاری بھی ہیں ایک بہترین لائک ٹو لائک ریپلیسمنٹ نظر آتے ہیں یا پھر جن کیا رہانے جنہوں نے کہ کافی بڑیا اوپننگ کرتے ہوئے ذمہ داری اپنی نبھائی ہے بلے بازی کے ذریعے تو یہ دو میں سے ایک زیادہ امید ہے کہ رچین رویندرہ چینری سوپرکنگ کے لیے اوپننگ کر سکتے ہیں اور وہ رتراج گائی کوارڈ کے ساتھ اوپننگ کی جوڑی بنا سکتے ہیں ایٹ لیسٹ ان دفری فرسٹ ہاف اب آئی پیل کی دوسری ٹیم کا ذکر کرتے ہیں اور یہ ایک ایسی ٹیم ہے دوستو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اوپننگ جو ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی گرکٹ میں یہ سمجھ لیں کہ کم سے کم پہلی تیس سے چالیس گیندیں یعنی کہ ون تھرڈ آف در ڈیلیوریز یہ اوپنرز اگر اچھے سے کھیل جاتے ہیں تو ایک اچھا سکور بن جاتا ہے ایک اچھی شروعات مل جاتی ہے اور ایسے میں راجستان رویس کے پاس شاید یہ اکلوتی ایسی ٹیم ہی سیزن کی ہوگی جو اوپننگ کی جو اوپننگ کو لے کے جو ٹینشن ہے اس ٹینشن کے بینا اس سیزن نظر آئے گی اور اس کی بڑی وجہ ہے یششوی جیسوال اور جوج بٹلر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیم کس طرح کے کامبینیشن کے ساتھ اتر سکتی ہے راجستان رویلز کے پاس جیسوال اور بٹلر جیسے ایک بہت ہی ایکسپلوزیو اوپنر کی جوڑی ہے اور یہ دائیں اور بائیں ہاتھ کا کامبینیشن بھی ہے 933 رن انہوں نے 28 ہننگز میں ایک ساتھ مل کر بنائے ہوئے ہیں اور یہ 8.88 رن پر اوور کے حساب سے رن بناتے رہے ہیں اور جس طرح سے یششوی جیسوال نے حالیہ ٹیس میچز میں جو جو اننگز کھیلی ہیں بیک تو بیک تو دبل ہنڈرز لگائے ہیں وہ راجستان رویلز کے لیے بہت ہی کانفیڈنس بوسٹنگ ہو سکتا ہے اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور تیسری ٹیم کو پک کرتے ہیں دس کا بیس میں تیسری ٹیم کون سے آتی ہے اور وہ تیسری ٹیم آتی ہے لکھنو سوپر جائنٹس لکھنو سوپر جائنٹس کا بھی راجستان رویلز والا ہی حال ہے اوپننگ کی بڑی سیٹ جوڑی ان کے پاس ہے جس میں کوئنٹن ڈی کاؤک اور لوکیش راہل ہیں حالانکہ لکھنو سوپر جائنٹس کو پچھلے دنوں اس کے پر کہل راہل کو ملی انجری ضرور ستا رہی ہوگی اور کیا وہ انجری سے پوری طرح ابر سکے ہیں یہ ایک سوال تو ان کے ذہن میں ہو گئی ہوگا اور دوسری طرف ساؤتھ ایفریکہ میں ٹی ٹوینٹی لیگ کے دوران کوئنٹن ڈی کاؤک کا بہت اچھا پرفارمنس نہ ہونا بائیں ہاتھ کے ملے باز کا صرف بیس کے عردگرد کا ایوریج ہونا اور ایک سو تیس کا سٹرائک ریٹ ہونا ان کے مشکلوں میں اضافہ کرتا ہے تو ایسے میں کیا دیو درد پڑکل لکھنو سوپر جائنٹس کے لیے ایک نئے کامبینیشن کی شکل میں اُبھر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ لکھنو سوپر جائنٹس کے لیے دیو درد پڑکل لوکیش راہول یا کوئنٹن ڈی کاؤک کے ساتھ اوپن کریں سوال یہ ہے کہ کیا لوکیش راہول پوری طرح سے فٹ ہیں اور ٹیم کو لیڈ کریں گے اوپن کریں گے اگر لیڈ کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو ایک بہت اچھی اوپننگ جو جوڑی ہے اس ٹیم کے پاس موجود ہے اب دس کا بیس میں ہم لے کے آتے ہیں اگلی ٹیم اگلی ٹیم یعنی کہ چوتھی ٹیم ہم نے بات کر لی چندہی سوپر کنگز کی راجستان رویلز کی اور لکھنو سوپر جائنٹس کی اور اب چوتھی ٹیم کی طرف روخ کرتے ہیں یہ چوتھی ٹیم ہے سنرائزرز ہیدر آباد سنرائزرز ہیدر آباد سنرائزرز ہیدر آباد کی جو پرفارمنس رہی ہے دوہزار چودہ کے بعد کوئی خاص بہت اچھا پرفارمنس تو نہیں کیا اس ٹیم نے لیکن جس طرح سے ٹریویس ہیڈ کے اوپر سات کروڑ روپے خرج کیے گئے سیون کروڑز آن ٹریویس ہیڈ دو ورلڈ کم چیمپین ٹیمز ہیرو یا نا ورلڈ کپ کے فائنل میں جو پاری کھیلی ٹریویس ہیڈ نے آسٹریلیا کے لیے وہی سے ان کا دام بڑھ گیا اور سات کروڑ روپے ان کو ہیڈر آباد نے دے دیئے تو اب اوپننگ میں مینک اگروال کے ساتھ کیا ٹریویس ہیڈ کو ہم دیکھنے والے ہیں یہ ایک بڑا سوال یوں بھی ہے اگر ہم ٹیم کی طرف دیکھیں تو سنرائزت ہیڈر آباد کے پاس کون سے ایسے اور کھلاری ہیں ابھی شیخ شرما انمول پریت سنگھ راہو ترپاٹھی یہ مینک اگروال یہ وہ کھلاری ہیں جو اوپننگ کر سکتے ہیں لیکن ہیڈ اور مینک اگروال کی جوڑی ہی بیسٹ سوٹ کرتی ہے یا پھر آپ آلٹرنڈیٹیو لی آپ راہو ترپاٹھی کو بھی آزما سکتے ہیں کیا ایسا کرے گی سنرائزت ہیڈر آباد جس کو کی ایک ٹروفی تو نصیب ہوئی ہے آئی پیل میں لیکن وہ اپنی دوسری ٹروفی کی تلاش میں نظر آ رہی ہے ٹریویس ہیڈ پر انہوں نے اچھا انویسمنٹ کیا طرف ہم نگاہ دوڑاتے ہیں اور وہ کون سی ٹیم ہے لیٹس سی وہ اگلی ٹیم ہے پنجاب کنگز پنجاب کنگز کی طرف سے پرف سمران سنگھ نے اپنا آئی پیل کا میڈن سیکڑا ٹھوکا ہوا ہے ایسا اوپنر تو پرف سمران سنگھ صاحب جو ہیں وہ ایک بہت اہم کھلانی ہیں پنجاب کنگز کے لیے اور دلی کے خلاف انہوں نے وہ رن کیے تھے تو پرف سمران سنگھ جو ہیں وہ اوپن کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ شکھر دھمن ٹیم کے لیے اوپننگ کی ذمہ دائی نباسکتے ہیں ٹیم کی کپتان بھی ہیں شکھر دھمن تو یہ ایک سیٹ جوڑی نظر آتی ہے بہرحال اگر دوسرے کومیڈیشنز کی طرف بھی ہم نظر کریں تو جانی بیسٹو جیسا کھلانی بھی اس ٹیم کے پاس موجود ہے تو جانی بیسٹو کو بھی موقع مل سکتا ہے تو پنجاب کنگز کی بھی آلموس سورٹڈ نظر آتی ہے اوپننگ جوڑی جو سلامی بلے بازی کی جوڑی ہے اس میں بھی بہت زیادہ کوئی درکت نظر نہیں آتی ہے اور اسی کے ساتھ دس کا بیس میں ہم اگلی ٹیم کا شکر کریں گے کون سی ہے وہ اگلی ٹیم دوہزار چوبیس آئی پیل بائیس مار سے شروع ہو رہا دوستو تو تیار رہیے گا اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کون سی اوپننگ جوڑیاں ہوں گی جو ان ٹیموں کے لیے شروعات کریں گی پاری کی شروعات کریں گی اور اگلی ٹیم کی طرف نظر دوڑتے ہیں اگلی ٹیم اگلی ٹیم ہے ممبائی انڈیئنز ممبائی انڈیئنز کے لیے روحید شرما اشان کشن ٹاپ پر بلے بازی کرتے ہیں اور بہت اچھی بلے بازی کرتے ہیں لیکن ہاردک پانڈیا کیونکہ اب کپتان بن چکے ہیں ممبائی انڈیئز کے تو روحید شرما جو ہے وہ ایک بار پھر سے بلے بازی کی ریڑ تو مانی جاتے ہیں لیکن ان کے اوپننگ پارٹر کو لے کر سوال تھوڑا سا ضرور ہو رہا ہے سنٹرل کانٹریکٹ نہ ملنے کے بعد اشان کشن کی فارم ان کی اور بہرحال ان دونوں نے مل کر اشان کشن اور روحید شرما نے نو سا تیرسٹر سن ایز این اوپننگ پیر بنائے ہیں پچھلے دو سیزنز میں اور بہت ہی کہہ دے ہیں کہ اہم کردار رہا ہے ایک اہم ایک مہت پونٹ ستم رہے ہیں انڈیان پریمیر لیگ میں ممبائی انڈیانز کے لیے اور یہ ڈومینیٹنگ پیر نظر آئے گا بہرحال ایشان کشن کو لے کر یہ سوال تو ہے جو کچھ گزرا ہے پچھلے دنوں میں اس گزرے ہوئے وقت کو لے کر کیا ایشان کشن اسی طرح کی چمک کے ساتھ بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے بہرحال اس کا بیس میں اب بھاری ہے اگلی ٹیم کی اگلی ٹیم ایپیل دوزار چوبیس کی آرے کو ہے اب اس کا ذکر کرتے ہیں دیکھیں آپ کے سکرین پر یہ رہی ہے اگلی ٹیم اور یہ اگلی ٹیم ہے اور کوئی نہیں ڈیولو پیل کی چیمپیون ویمنس سرکٹ میں چیمپیون آر سی بی روائل چیلنجز بینگلورد دا ویرات کولی فاپ ڈوپلیس وی محمد سیراج اس ٹیم کے ممبران ہیں اور بہت ہی شاندار کھیلتے رہے ہیں اور آر سی بی کے کیم میں کولی اور فاپ ڈوپلیس وی نے شروعات تو کی ہے اچھی شروعات کی ہے اور موسٹ سکسیسول پیر بھی رہے ہیں دوہزار تیس کے نو سو انتالیس رنن ان دونوں نے چودہ پاریوں بھی مل کر مرائے اور پانچ مرتبہ پچاس کے پار گئے ہیں تین مرتبہ یہ سو کے پار گئے ہیں لیکن کیونکہ آر سی بی بیٹنگ پر بہت ڈیپنڈ کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آر سی بی کی جو سکسیس ریٹ رہی ہے وہ بہت اچھی نہیں رہی ہے تو کیا اس مرتبہ ہم اپننگ پیر کو لے کر کوئی تبدیلی دیکھیں گے بہرحال آر سی بی کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے بھی نہیں آر سی بی کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ ان دونوں کو ریپلیس کر سکے تو یہ سمجھ لیں کہ آل موسٹ ڈن ہے کہ ایک بار پھر کولی اور فارڈوپلیسی پاری کی شروعات کرتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اب باری ہے دس کا بیش میں اب شاید ہم آخری ٹیم تک پہنچ چکے ہیں یعنی the last one and the last نہیں بلکہ ابھی کافی ٹیمیں باقی ہیں صاحب ارے کیا بات کر رہے ہیں بھی گجرات ٹائٹنز باقی ہیں ڈلی باقی ہیں اور اس کے ساتھ ایک ٹیم اور بھی باقی ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے آتے ہیں گجرات ٹائٹنز پر گجرات ٹائٹنز کو چھوڑ کر گیا ہے ہاردیک پانڈیا گجرات ٹائٹنز کی کمان اب آ رہی ہے شبمنگل کے ہاتھوں میں تو گجرات ٹائٹنز کے لیے اوپننگ کرے گا تو کون کرے گا آئیے نظر ڈالتے ہیں تو گجرات ٹائٹنز کے لیے شبمنگل دوہزار تیس میں ٹاپ رن سکورر تھے اور انہوں نے شروعات بھی کی اب ہاردیک کی ایپسنس میں وہ کپتانی بھی کر رہے ہیں اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کب بھی آ رہا ہے ایسے میں ایک 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 مشکل سال یہ ہو سکتا ہے بہرحال ردیمان ساہا کے ساتھ ایک بار پھر کیا اوپنی کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے بلے باز شبمنگل کو اور یہ پوری امید ہے کیونکہ یہ دونوں مل کر کے شاہر ردیمان ساہا کا کانٹریبیوشن اتنا نا رہا ہو لیکن جیسا وہ آکاش چوپڑا ساہب سہباک کے ساتھ اوپن کرتے ہوئے آسٹریلیا کے دورے پر نظر آئے تھے کہ ایک طرف سے جھیل جاتے تھے دوسری طرف سے پارٹنشپ کھڑی ہو جاتی تھی تو ردیمان ساہا بھی آنا کیا اٹیک کرتے ہیں ردیمان ساہا لیکن ردیمان ساہا کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک پارٹنشپ ضرور کھڑی کرنے میں مدد کرتے ہیں تو ردیمان ساہا اور شبمنگل کی ہی جوڑی پچھلے سیزن سکسسفل جوڑی رہی تھی ایک بار پھر چیمپین بننے والی ٹیم تھی لیکن بن نہیں پائی تو ردیمان ساہا اور شبمنگل کی جوڑی ہوگی دس کا بیس میں اس ٹیم کے جو پیر ہوگا جو سلامی جوڑی ہوگی دیکھتے ہیں کہ کتنی رفاقت کتنی شراکت اور کتنی پارٹنشپ کتنی ساجداریاں یہ دونوں کرتے ہیں تو وقت بتائے گا وہرحال آئی پیل دوہزاہ چوبیس کی اگلی ٹیم جس کی اوپننگ پیر کیا ہوگی یعنی اوپننگ جوڑی کیا ہوگی اس کی طرف ہم نظر دھڑائیں تو اگلی ٹیم آ رہی ہے دیلی کیابیٹلز اور دیلی کیابیٹلز ڈیویڈ وارنر اور پرثوی شاہ کی تیز ترار بلے بازی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اوپننگ کرتے ہوئے وارنر کی جو بیٹنگ اپروچ رہی ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹی 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 کرکٹ کھیلتے ہوئے کافی زیادہ اٹیک کرتے ہوئے اور پرثوی شاہ اچھا ڈومیسٹک سیزن میں انہوں نے واپس ہی کی ہے بہترین امپیکٹ فول کھلاری ہیں ایسے میں ایک سالیڈ اوپننگ یہ دے سکتے ہیں اور جبکہ میچل مارش اور ہیری بروک یاشڈل بلکہ ہیری بروک تو اپنا راب واپس لے چکے ہیں میچل مارش اور یاشڈل جیسے کھلاری ہیں دیلی جو ہے وہ اگر کہتے ہیں نا کہ فلوٹ کرنا چاہے ریپلیس کرنا چاہے یا ایکسپریمنٹ کرنا چاہے تو ان کے پاس کھلاری موجود ہے لیکن اگر پرثوی شاہ اور ڈیویڈ وارنر کی جوڑی کام کر گئی اور ان دونوں نے جس طرح کی ان کی کرکٹ ہے ایسا کھیل گئے تو ایپل میں مزا ہی آ جائے گا یہ two of the most explosive کرکٹرز ہیں اور پرثوی شاہ کو لے کر تو ہم سب کے سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آئیں اور وہ تابر توڑ بلے بازی کرنا شروع کریں اور ایک بار پھر سے کیونکہ ٹیلنٹ ہے بہت بڑا ٹیلنٹ ہے پرثوی شاہ یہ الگ بات ہے کبھی کبھی بہکے بہکے قدم جس کی وجہ سے ان کو ٹیم میں جگہ نہیں ملی اور disciplinary actions کی وجہ سے تمام چیزیں ہوئی لیکن ٹیلنٹ کی کمی نہیں یہ گیند آتی یہ بلہ جلتا گیند بانڈری کے باہر جاتی ہے بریلینڈ ٹرگیڈر ہیں اور یہ سیزن ان کے لئے کریئر defining سیزن بھی ہو سکتا ہے اب ڈیلی capital سے آگے بڑھتے ہیں ڈیلی capital کے بعد آ رہی اگلی ٹیم اور وہ ہے آج کے دن کی دس کبیش میں دسویں ٹیم اور یہ ٹیم ہے کولکتا نائٹ رائیڈرز کولکتا نائٹ رائیڈرز کے لیے کے کے لیے کیا ہے کومی جو ہے وہ رحمان اللہ گرباز نے جیسن روی کے ساتھ بلے بازی کرتے ہوئے پچھلے سیزن کوئی بہت سکسس فل نہیں رہے جگدیشن کو بھی ٹرائی کیا گیا جیسن روی کے ساتھ ان کی بھی بہت اچھی رہی رہی نہیں جوڑی opening کی ونگ شیئر بھی گرباز کے ساتھ پیر کرتے ہوئے نظر آئے لیکن ایک چیز ہے کے کے ساتھ کی ککر کا کوئی set opening pair ہے نہیں اور جو کوچ ہیں اس ٹیم کے وہ جو ایک بار پھر سے کیا ہر مقابلے میں ایک نیا pair نیا pair سیٹ pair کے ساتھ اس بات کلکتہ نائی ٹائیڈوز میں کچھ نا کچھ ایک الیک سی چمک نظر آئے گی تو یہ دس ٹیم ہیں اور دس ٹیم وں بہت بہت بڑا دریہ بہنے والا ہے اور وہ دریہ ہے آئی پی ای دو ہزار چوبیس انڈین پریمیر لیگ دو ہزار چوبیس اور یہ دو بھینے سے زیادہ چلنے والی جو کرکٹ ہے یہ 22 مارج سے شروع رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کومنٹری میں لگاتا جڑتے رہیں اور اپنے کومنٹ سے نواز تے رہنگے دوستو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دے اجازت